انہوں نے اخیر میں یہ کہا کہ ورکرز کو بتا دیں کہ آپ کا لیڈر آپ کا مرشد جو ہیں وہ آپ کی نظروں کو کبھی جھکنے نہیں دے گا میں چٹان کی طرح انہوں نے کہا کہ مضبوط ہوں اور جب تک جان میں جان ہے عمران خان جو ہیں وہ حوصلے اور استقامت کے ساتھ ہر قسم کی فیصائیت کے خلاف کھڑا رہے گا عمران خان کے خلاف ڈرگز کے استعمال کا بار بار جو ہیں الزامات لگاتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے تھے کہ دو تین ایام میں جو ہیں وہ ٹوٹ جائے گا چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں آج ایک مہینے سے زیادہ میاد ہو چکی ہیں ان کے ہر قسم کے ٹیسٹ کرائے جا چکے ہیں اور آج یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ جو بے بنیاد پر اوپیگنڈا تھا ان کے حوالے سے اور جن کا یہ خیال تھا کہ شاید جو ہیں یہ اس کمزوری پہ جو ہیں ڈٹر نہیں پاہیں گے آج وقت نے ثابت کر دیا کہ یہ اس شخص کے خلاف ہو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ایک زیر عدود پر اپیگنڈا تھا جو ان کو یہودیوں کہیں ایجنڈ کہتے تھے آج پوری اٹر جیل گواہ ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت سے ان کا دن شروع ہوتا ہے اور تحجد کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے جو عمران خان کے کردار پہ انگلیاں اٹھاتے تھے آج اس ایک مہینے کے جیل نے ثابت کر دیا ہے میں فیزیکلی منٹلی کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی جو ان کے دشمنوں کے ہاتھ میں آتی چیئرمین پی ٹی آئی نے تین چیزوں پہ اپنی بڑی کنسرنٹ شو کی ہیں ایک تو انہوں نے پاکستان تحریکی انصاف کے گریفتار خواتین اور جو ورکرز ہیں ان کی گریفتاری اور ان کے زمانتوں کی درخواستوں کے فیصلہ نہ ہونے پر کافی رنج کا ہزار کیا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ اوپر کی عدالتی ہے نہیں دیکھ رہی ہے کہ قوم کی بچیاں جو ہیں ایک لگو اور بے بنیاد مقدمے میں پابندے سلاسل ہیں چیئرمین پاکستان تحریکی انصاف نے آخری جو دو باتیں کی ہیں انہوں نے اس خواہش کا ادھار کیا ہے کہ جیل میں ان کی جو ملاقات ہیں وہ ہفتے میں دو دفع کرائی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اگر ہفتے میں چار آیام ہو یا اہل خانہ جو ہیں وہ ایک ہفتے میں دو دفعہ مل سکیں تو اس حوالے سے انہوں نے مجھے عدالت سے رجوع کرنے کی انسٹرکشن دی ہیں جس کی میں تحمیل کروں گا چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں انصاف کے جو پراسس جو ان کے کیسز اور وہ گزر رہے ہیں اس حوالے سے کوئی خاص پر امید نہیں تھے گراؤنڈ ریالیٹیز کا ان کو پتہ ہیں اور پوری گفتگو میں انہوں نے یہ کہیں نہیں پوچھا کہ ان کی جو قید ہیں وہ کتنی طوالت اختیار کر سکتی ہیں البتہ بار بار وہ کہتے رہے کہ جو لوگ میرے توڑے جانے کی باتیں کرتے تھے یا ان کی امیدیں تھی ان پہ پھانی پھر چکا ہے پرویس خٹک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب وہ نو مئی کا الزام ہم پہ لگا رہا تھا تو وہ یہ کیوں بتانا بھول گیا کہ نو مئی کو ہائی کوٹ کا ہائی کوٹ کی جو کمرے میں جو ویڈیو سی سی ٹی وی کمرے لگی ہوئے تھے وہ کیوں اور کس نے چوری کیے شیرمن پی ٹی آئی نے یہ بھی سوال کیا کہ مارچ میں جوڈیشل کمپلیکس میں جو اٹیک کا کیس ان کے خلاف درج ہوا ہے اس روز وہ ریجسٹر کس نے چوری کیا اور جوڈیشل کمپلیکس کے کیمرے کس نے چوری کیا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نو مئی کو کور کمانڈر کے گھر پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو کور کمانڈر کے گھر کے کیمرے کیدھر گئے ہیں اس نے کہا یہ کیمرے لے آئیں اور قوم کے ساتھ شیئر کریں تاکہ پتہ چلے کہ اس ڈرامے کی پیچھے کون سے کردار ہیں چیئرمن پی ٹی آئی نے بڑھتی ہوئی مہنگائی روپے کی ڈپریسییشن اور شباز شریف وغیرہ کے باگ جانے کے عمل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے یہ کہا کہ کیا قوم کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ابھی حکومت سے فارغ ہوا ہی نہیں تھا کہ لندن کی راہ انہوں نے لی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام سولہ ماہ میں جس جبر کہر اور جس مہنگائی کی چکی میں پیسے گئے وہ اس پی ڈی ایم اور اس میں شامل تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں بالخصوص انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی جمعیت علماء اسلام اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ذکر کیا کل مولانا فضل امان صاحب نے بیان دیا ہے کہ جی پیپل پارٹی جو ہیں وہ عدم اعتماد پر طلی ہوئی تھی اور ہماری خواہش نہیں تھی آپ سب نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت میں وزارت کن لوگوں نے انجائی کی ابھی ایک سکینڈل آیا ہے چینی کا دوسرا سکینڈل آیا ہے دس عرب کی اشتہارات کا لیکن ابھی ایک مہینہ گزرنے دیں وزارت داخلہ میں رانا سناؤلہ نے سیون اشاریہ باسٹ بور کلاشن کوف کے فی لائسنس پہ ہزاروں کی حساب سے لائسنسیں دی اور مارکٹ میں تین لاکھ سے لے کر پانچ لاکھ روپے تک ایک لائسنس کی قیمت جو ہیں وہ طلب کی جا رہی تھی یہ اور ان جیسے بہت سارے سکینڈل بالخصوص جو ایک عرب روپے فی ایمینے کو لیکاون عرب روپے شباز شریف نے آخری ایام میں ایمینے اس پہ تقسیم کی ہے وہ بھی ایک بہت بڑا سکینڈل ہے کیونکہ وہ رکوم جو ہیں اور وہ ٹھیکیں کسی کمپیٹیشن پہ نہیں دیے گئے ہیں پاک پی ڈیو ڈیو کی ذریعے ہر جگہ پہ یہ لیٹیگیشن آ چکی ہے کمپیٹیشن کرنے والے ٹھیک اداروں کو جو ہیں کوئی ان کو فارم جاری نہیں کیے گئے اور بہت جلد کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ سرکاری اکام یا نیب کا جو ادارہ ہیں اور اگر یہ حقیقت میں جس طریقے سے آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ اعتصاب ہوگا تو اگر یہ چیزیں صحیح معنوں میں انویسیگیٹ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تین مہینے کے اندر اندر پی ڈیو کی فی ماہ کی حساب سے دس دس کینڈل جو ہیں پاکستانی قوم کے سامنے آئیں گے قوم کے عوام کی ملک کی کھال اتار کے اور وہ ہڈیوں سے گودہ نکال کے اب باگ چکے ہیں لندن میں بیٹے ہیں اور پاکستان میں جمہوریت پاکستان میں عوام کی اکمرانی کی باتیں کر رہے ہیں ان تمام باتوں کے ساتھ میں اخیر میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کیلئے چیئرمین پی ٹی آئی کا یہ پیغام کروں گا چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ پوچھا کہ کیا دھیلی تنظیمیں زبائی یا ریجنل تنظیمیں جو ہیں وہ کوئی پارٹی کے سرگرمیوں میں عصہ لے رہی ہیں جس پر میں نے کہا کہ جب آپ نے حکم دیا تھا تو تب سے اب تک ایسی خاص سرگرمیاں نہیں ہو رہی ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ پارٹی کے ورکرز کارنر میٹنگز شروع کریں بہت سارا ہم نے بھکتا ہیں غلط الزامات کو بھکتا ہیں ہم اس قوم میں سب سے بڑی پارٹی کا دعوی رکھتے ہیں موس پاپولر پارٹی ہیں انہوں نے ورکرز سے کہ یہ میری امید ہوگی کہ جو تنظیمیں ہیں وہ اپنی کارنر میٹنگ اپنی ایکٹیویٹیز جو ہیں کارنرز کی حد تک کوئی پروٹیسٹ کی بات نہیں کی کہ یہ میٹنگز کریں تنظیمی میٹنگز کریں سوشل میڈیا میں فولی پارٹی سیپیٹ کریں اور اس کے علاوہ اپنا پیغام جو ہیں وہ جس طریقے سے جو بھی پی ٹی آئی کا ورکر یا لیڈر ہیں وہ باور پور انداز میں جو ہیں ورکر کی اگر وہ فیزیکلی سامنے نہیں آ سکتے ہیں تو وہ اپنے میسیجز کے ذریعے سوشل میڈیا کے ایکاؤنٹ کے ذریعے ورکر کی رہنمائی کریں